صحیح صاحب نے حوالے سے ہماری خاصلی کو پوچھنا دی دیا تازیت کی تھی اور آج جو انہوں نے یہ کہا تو وہ بیگم شاہدہ صحیح کی کمپینڈ نہیں چاہیں گی یہ بھی ہو باری یہ مسئلہ کی بڑا حصہ کا باعث ہے اس کو بھی بھلگام کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھے لیں ان کی بیگم شاہدہ صحیح کی کمپینڈ نہیں چاہیں یہ بات بلکہ چاہی گا ہے دوہزار سولوں کا جو سانیہ تھا جناب صاحب نے اسی طرح ہے ہم اس چیز کو ریئرلائز کرتے ہیں کہ بیگم امتیاز سیم صحیح والے بھی اس طرح کے کیفے سے گھنری ہیں بچیاں بھی اسی طرح کیفے سے گھنری ہیں آج جب ہماری فیملی کے پاس تھا تو ہم نے جھڑا بھلایا اور جھڑے نے بھی اسی چیز کو مجھے نہیں رکھا کہ صحیح صاحب کی شاہدتیں کی بھی میں امیجیئیٹی فیملی کے بچے یا بیگوں میں سے کسی کو ٹکٹ جانا چاہیے تو ہم نے کسی فیصلے کو فرمانیم تھا کہ یہی فیصلہ ہوتا دوسرا اس کی شروع میں جو بیگم صاحبہ کی ہم سے تو اپنات ہیں جو انہوں نے تھا اس کو منہ انہ آپ یقین رکھیں ان کے ساتھ رائی صاحب کے ہمارے بھائی کھڑے ہیں راجہ کمر صاحب چونکہ راجہ اکرم صاحب کے ساتھ آپ یقین مانے یہ تو سیاسی بات نہیں چونکہ راجہ اکرم صاحب جب موجود ہیں یہ راجہ اکرم صاحب کو پتا ہے ہماری فیملی کو پتا ہے ہمارے تعلقات کے مجید ہیں ہمیں کبھی ہی احساس نہیں ہوا کہ ہمیں دو فیملی ہیں ہم ہمیشہ ایک ہی فیملی کے فرد میں دور پر سنگیا ہے اور ایک ڈیفرنٹ فیلی ہوتی ہے کہ چندے سالہ سال میں اقصر لوں گا یہ کہاں کرتا ہم کہ یا راپ ہے جب آپ اسے کے ساتھ آپ کو خواستوں ہوں آپ جو مرضی اس کے بارے میں خیال کرتے ہیں لیکن یہ جب ہمارا یہاں پہ سٹار کر رہا تو راجہ اکرم صاحب خود آگے پڑے راجہ کمر صاحب بیجر شاہ صاحب ہم نے یہاں پہ اچھر علی کا پروگرام بھی کیا یہاں پہ یہ دو دوسرے ہمارے تعلقات ہیں جن کے میں نے کہا کہ راجہ اشواق صاحب ہیں قازم صاحب ہیں ان دونوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں ان دونوں نے خود اپنی ایکسٹینٹ ٹیم نے کہا ہمارے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے آپ سے الیکشن لگنے چاہ رہے ہیں اسے کچھ ٹکٹ دور دور کی بات ہے انہوں نے کہا جی آپ کا ٹکٹ ہو جائے ہم آپ کی کمپینٹ چلائیں گے آپ کا ٹکٹ کیونکہ یہ وہ سارے کولی دیا کہ ہم نے ایک سیمبلی کی طرح ہے اور ہم نے سوڑی لے رہے ہیں سالہ سال کیونکہ میرے والد صاحب وہاں پہ تھے لیٹنوں سے پرمنٹ کے وہاں نہیں رہا لیکن میرا کی بہت آنے جانا رہا ہے تو ہم ایک سیمبلی کی طرح جس بندے کے ساتھ آپ کا تعلق وہ آپ اس کو پرک بھی دیتے ہیں آپ اس کو دیکھ بھی دیتے ہیں تجیز کے ساتھ آپ کے تعلقات کی ملیتے ہیں تو ریڈر کمر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہماری بلکل بہت ہوئی انہوں نے یہ کہا تھا جس علاقے کے ڈیولمنٹ کے حوالے سے وہ میرے والد صاحب نے بھی ان کو کہا کہ بلکل کمنٹمنٹ ہے اور میں بھی ہر فورم کے اوپر یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری کمنٹمنٹ ہے سڑکیں جو کفل گھر میں جاتی ہیں جو آپ کی پرانی سڑک ہے وہ تو میں سمجھ جاؤں کہ بچے جو ہیں وہ ادھیر عمر کو ہو چلیں وہ اب تک تو وہ مکمل ہو جانی چاہیئے تھے لیکن آپ بد قسمتی سے ہمارے دن جو آپ کی سیاسیلٹی انڈرسٹیپ ہوتی ہے وہ انگین پروجیمٹ کو مکمل اس لیے نہیں کرتی کہ انہوں نے ایک الیکشن لڑنا ہوتا ہے اور پھر اگلا الیکشن اسی منصوبے کے اوپر لڑنا ہوتا ہے پھر اگلا الیکشن کی انہوں نے اسی منصوبے کے اوپر لڑنا ہوتا ہے کیونکہ تین سڑکیں کمر بھائی آنکھ لائے رہے ہیں کفل گھر کے حوالے سے یہ بھی گرکورٹ بھی درد کرتی تو میں نے کہا رانہ صاحب یہ گرکورٹ سے زیادہ خودصورت بنے گی گرکورٹ تو پرانے وقتوں میں بن گئی تھی تو یہ سب گرین انشاءاللہ سورترین سب گرین ہوگا باہ کے اندھے دوسرا جو گیٹر وارڈر سکیم ہے نظر کرنے نسیم صاحب نے جو شروع کروا ہے اللہ ان کے درگیات بلاند کرے اس سکیم کا اللہ تعالیٰ ان کو حجر و ثواب دے اگر اس میں فردر اکسٹنشن کی گنجاج کی تو وہ بھی ہم کریں گے یہ سکیم انشاءاللہ مقامل ہوگا انشاءاللہ لیکن آج میں نے آڑی گل کے مقام پر ایک آپ کا جو دفتر کے حصے طاعت ہے جو آپ کا ہے اور دوسرا وہاں پر یونائیٹڈ فورم ہے میں نے گزارشات بھی کی ہیں کہ جس طرح آج آج اشواق صاحب نے انونس یہ کیا تھا کہ ہم آڑی گل شروع کرنے کے سارے سٹیشن وان سائگرز ہیں وہاں پر جو یونائیٹڈ فورم والے ہیں وہاں پر کہیں میرے امنامی ہے تنویر لالہ تو تنویر لالہ نے یہ کہاں جی کے انشاءاللہ یونائیٹڈ فورم آپ کو چار ازار دے گا تو میں نے اتبا ان کو دوبارہ گوڑتے ہیں کہ میں ان کا لالہ کیاں پر چرہ میں بھول نہیں دے گا تو میں نے یہ خدارش کی دیا کر جو یونائیٹڈ فورم جو کہہ رہا ہے اور جو رائے اشواق صاحب نے سب ڈینین سے ہم ون سائیڈی پولیس ٹیشنز کرتے ہیں انشاءاللہ عمران خان صاحب سب ڈینین میں یہاں پر آڑی گل میں وہ آئیں اور ہم انشاءاللہ عمران خان صاحب سے تاریخی پیکج بھی لے گئے اور وہ بڑا دل کھول کے پیکج دیا گئے ہم جب خان صاحب کے سامنے یہ رکھیں گے کہ یہ جنوبی باہت کا وہ علاقہ جو ڈپرائیوڈ ہے جو جانبود کے پسمندہ رکھا گیا اور جو سکیمہ کرنا انشاءاللہ محروم کے دور میں کرنل صاحب نے شروع کی وہ ان کی ذاتی گھر کے لیے نہیں تھی وہ اس اوام علاقہ کے لیے کرنل صاحب نے سکیمہ شروع کی تھی وہ انشاءاللہ کیوں حضوری ہیں وہ کیوں مکمل نہیں ہو سکی اور اس کے ساتھ ہم نئی ڈیولمنٹ کے پروڈیکٹ جس میں جیل سے مطلق ہے لیکن طالب بھی اسی ایریے کے اندرے مجھے سوٹوپل لگتا ہے جس کی میں نے تین دن پہلے بات کی تھی کہ وہ اسی ہاری کر گئی تھی ایریے میں آئے تو جس سارے بڑے پروڈیکٹ ہم امران خون صاحب سے یہاں اپروب کروائیں گے انشاءاللہ ہم تاریخی پیچر لیں گے انشاءاللہ اور جب ان کو خون صاحب پہ یہ ہوگا کہ رائیٹ لیپ میں سارے میرے چانے والے یہاں سارے ٹیٹی آئی یہ جلدے سے علم بردار ہے ہر کیا رہے گھر پر سیدھی رہے جاتا ہے خون صاحب کتنے خوش ہوں گے اور کتنی اپریسیشن کریں گے اور کس طرح کی ہمیں ڈیوارٹمنٹ کا تعمیر اور ترقی کے حوالے سے ہاری گھر جو ہمارا صاحب لینے ہم اس کے لیے شروع کر سکتے ہیں میں تھوڑی در پہنے یہ دنالش کر رہا تھا کہ باگ کے آپ کے ایریاز میں سے ہاری گھر کو واہ جگہ ہے کہ جہاں سے میرا گھر نظر آتا ہے اور میرے گھر سے ہاری گھر نظر آتا ہے تو میں اگر جو جگہ میرے گھر کے بیڑے میں بیٹھ کے جو جگہ نظر آتا ہے اگر میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا تو پھر اور کس کے لیے کروں گا کام ہے میرا فرض ہے یہ میں نے کرنے لیکن بھولے ٹائم میں انشاءاللہ ہاری گھر میں رکھیں گے آپ کو مقرح ملے گا کہ آپ ان کے ساتھ خود بھی بات کریں آپ کو اپنے مطالبات بھی کریں لیکن آپ لوگوں کے سامنے یہاں کی حدود کیسی میں کر رہا ہوں گا میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے خون صاحب کو یہ بتا رہا ہوں گا کہ یہ جنوبی بات کا وہ علاقہ ہے کہ دیکھیں میری چونکہ جو ضروریات کا ہے پارٹی کو وہ ہر کانسیٹنسی میں تو میں نے پارٹی کا الیکشن ہر کانسیٹنسی سے کانسیٹنسی سے کانسیٹ کرنا ہے تو شاید ہم آپ کے بستی میں زیادہ ٹائم نہوں دے سیں لیکن اس بستی میں جو آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اس طرح راجہ کمر صاحب نے کہا راجہ شفاہ صاحب نے کہا دیگر میں امتیاز انسیل صاحبہ نے کہا ہمارے بھائی راجہ امتیاز طائف صاحب کہتے رہتے ہیں راجہ مسود منہ صاحب کہتے رہتے ہیں راجہ ریاض صاحب آپ نے جس طرح وہاں پہ کہا آپ اس کی دو تین سری چیز کے اندر یہاں ہر گھر میں آپ کو تنگیر علیہات بن کے عمران خان بن کے پیغام آپ نے پچھو دیں کیونکہ اگر آپ مجھے یہاں سے سٹنٹن کریں گے یہاں سے ٹائم زیادہ دیں گے کہ ہم پیٹی آئی تو تیس سے زیادہ سیٹ ہیں انشاءاللہ ہم دلوائیں گے اور وہ قومیہ بھی کیونکہ اگر میں اپنے گھر کے لیے پڑھا رہا ہوں میں بستی میں ٹائم گذارتا رہا ہوں اور ہمارا کوئی بھی کینڈیٹ آرے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے انہوں نے ٹائم نہیں دیا تھا ہر علقے میں سیسے جھوڑ جھوڑ کرنا بڑھا ہے تو بستی میں آپ یہ سمجھیں کہ بستی اس سے کو جو ہے پورے پاکستان کی پالیٹکس کانوینس کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے کہ میں بستی سے الیکشن کونٹیش کر رہا ہوں عمران خان صاحب کا میں نے آج بھی صبح پروگرام میں کہا کل بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو دوہزار پانچ کا آپ کا زلزلہ ہوا انہوں نے خج مجھے بتایا کہ دوہزار پانچ کے زلزلہ میں عمران خان صاحب باغ میں تین دین در رہے اور سڑک کے کنارے میں کسی ٹینٹ میں نہیں رہے اور جو ہمارے جنرل سکری عمر کیانی صاحب انہوں نے بائیس سو گھر یہاں پہ اپنی زیرے نکرانی جو باہر سے فنڈنگ آئی اس وقت بیگم جمائیوہ نے کروائی بائیس سو گھر عمر کیانی صاحب نے خود بنوا کے دیئے مزے کی باہت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پفل کر کے بارے میں پتا ہے مانگ باجنی کے بارے میں پتا ہے ارجہ کے بارے میں پتا ہے لائٹر موڈ میں جو بیٹھے تھے پنسی جنسی میری ڈسکس ہو رہی تھی تو وہاں پہ عمر کیانی صاحب نے ان کو یاد دلیا خان صاحب کو کہ جی وہاں سے وہ آپ کو پانسی جنسی سے وہ پورے سکچ ان کو دوہزار پانچ کم کے ذہن میں آ گیا چونکہ زلزلہ کے دوران یہاں پہ وہ آتے رہے ہیں ہم جب دوبارہ لے کے آئیں گے تو ہمیں ایک جگہ ان کو گرمائیں گے ہمیں ایک جگہ ان کو بتائیں گے کہ یہ کفرکان ہے یہ ارجہ ہے یہ مانگ باجنی ہے یہ آری بیان ہے لیکن ہم اپنی وہ سٹینٹھ جو ہم ان کو دے چکے ہوں گے اس کی بنیاد پہ ہم ان کے سامنے پیکج رکھیں گے اوورال خان صاحب آزاد کشمی کی تعمیر اور ترقی کی حوالے سے بہت بیچین ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ موچیدہ گومنٹ کو جو راجہ فاروق ایدر صاحب کی گومنٹ سے فاروق ایدر صاحب مانے یا نہ مانے فاروق ایدر صاحب کی گومنٹ کے بہت ساری اقزمات ایسے تھے کہ عمران خان صاحب اگر چاہتے تو ففٹی سکس لگا کے فاروق ایدر صاحب کی گومنٹ فارغ ہو سکتے تھے آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری ڈومین بہت ساری اگزاز میں انہوں نے جمپ جمپ اور کیا جو ان کا بندہ نہیں تھا لیکن عمران خان صاحب نے ناصر اس کو اگنور کیا لیکن فاروق ایدر صاحب کی گومنٹ کو ہر ممکن انہوں نے اس کو سپورٹ دی اس کو سٹینٹن کیا اور گومنٹ کو اگر کرنے کے حوالے سے کچھ اور نہ ہوتا تو بہت اپنے کنفیڈنس والے چودری تارو صاحب آپ چکے ادھر بیٹھے تھے تو آپ کا شد نام نہیں ملے سکا تو آپ کا بھی شکریہ تو چودری صاحب سے ہمارے بڑے کمیٹڈ لوگوں میں سے یہ بڑیڑا بھی ہوئے ہمارے ہاتھ میں انہوں نے بڑا بیڑا بھی اٹھایا اور انہوں نے سپیشلی ہمیں یہ کا پرسن کہیں انہوں نے بانی پاساری میں کمپین کے لیے آپ نے کبھی نہیں آنا انہوں نے انہوں کا جی میرے ذمہ رکھتا ہے میں کمپین کروں گا ہر بہر میں جاؤں گا وہ چودری صاحب کا شبیہ کی تو میں گزاری یہ کر رہا تھا کہ فاروق حضرت صاحب کو چلایا گیا اگرچہ وہ چلنے کو تیار نہیں چاہیے لیکن جب آپ کی اپنی پیٹی آئی کے گھن میں ڈھو گئی آپ یہ سمجھیں کہ ٹریمنڈس پی بیٹی شہن پر آئے ہیں کل بھی میں نے کہا آج سبب بھی کہا کہ جی بی کے لیے تین سو ستر عرب خان صاحب نے دیا اکسنا فان جو بجٹ سے ہٹ گیا ہے ہم انشاءاللہ آزاد کشنیر کے لیے اس سے تیئی گناہ زیادہ بجٹ لے کے ہمیں آزاد کشنیر کے اندر عمران خان صاحب تعمیر اور ترقی کی حوالے سے ایسا باب شروع کروائیں گے جس کی تاریخ میں مساد میں ملتی ہے عمران خان صاحب جب یہ پانچ اگرس پر واقع ہوئا تھا انہوں نے کشنیر کا صفیر اپنے آپ کو کہا کہ انہوں نے کشنیر کا صفیر ہوں انہوں نے یہ صرف زبانی نہیں کہا انہوں نے ثابت کر دکھائے آئر فورم کے اوپر لیکن وہ تعمیر اور ترقی کی حوالے سے آزاد کشنیر کی جتنی بھی گارڈ گفٹیڈ یہ خوبصورتی ہے اس کے ساتھ وہ خوصی دلچسپی رکھتی ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم آگے ممیز بکشے ہیں اس قام سے کہ جو فرنڈ ہو سکتی ہے جو فیڈل گورمیٹ کی طرف سے فیڈل گورمیٹ انشاءاللہ دل کھول کے پیسے دے دی اور آپ یہ سمجھیں کہ ہندہ آنے والی گورمیٹ آزاد کشنیر کی اندر اگر ٹھیکے داری سسٹم کو ختم کرے گی اگر اسی کروڑ کا پروجیکٹ ہے تو اسی کروڑ کا ہی ہوگا اور اسی کروڑ لگے گا کسی ٹھیکے دار سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ پچیس کروڑ میری بہن کے اکاؤنمنٹ دیا ہو میرے بیٹے کو دے دو میری وائف کے اکاؤنمنٹ ڈالو یہ جگہ ٹیکس یہ ٹھیکے داری نظام جو لوگوں کی مال ہوتا جاتا ہے میں پرفنیاں پر یہ کہا تھا کہ یہ ہزار کا اور پانچ ہزار کا نوٹ کی تبدیل ہوگا اب مجھے پتا ہے کہ اس نوٹ کی جب میں تبدیل کی بات کر رہا ہوں تو مجھے کتنی نظامت کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے پہلے میں نے کچھ ایسی سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے آوازے سے میں دے دیکھتا ہوا پھر مجھے لوگ اس کو بخشتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارا بیڑا غیر کرنے پہلے اس کیلئے رکافت کریں گا لیکن اللہ خیر کرے گا یہ پہنچ ہزار اور ہزار کا نوٹ میں اس لئے یہ کہا رہا ہزار کشمیر کے عربوں پر کھاؤ کے گھروں کی تنکیوں میں چھتوں میں زمینوں میں ڈھوگوں میں ادھر ہزار لکھنا ہوتا ہے یہ پیسہ ادھر ہزار دھبایا ہوئے کیونکہ یہ پیسہ پہلے میں لگانا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ پیسہ لوٹ کا پیسہ ہے یہ اس عوام کا پیسہ تھا ایک سو چالیس عرب میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر اٹھائیس عرب پرسل سردار مختار خان صاحب میں ہمارے فارمر متصر آلہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس سال کے بیجٹ میں اٹھائیس عرب انہیں لگانا ہے اٹھائیس عرب لگانے کے لیے ایک سو بارہ عرب یہ فرش کر رہا ہے جس سمجھ کر رہا ہے اس سے بڑا کمجاب حاصل تک ہے یہ کہ ریالیٹی ہے اور میں اس ریالیٹی کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں یہ بزارش کر رہا ہوں امران حون صاحب کی حکمت ہوگی امران حون صاحب کے ورکرز کی حکمت ہوگی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کا بجٹ لگے گا وفا کی گورنمنٹ بجٹ زیادہ دے گی آپ کو وہ خوبصورت ترین ایکسپرنس میرے جو آپ کا رائب ہے جو آپ نے موبیز میں دیکھتے ہیں جن میں سے ہمارے بڑیوں نے دوستوں نے بھدرگوں نے بہر ٹریول کیا ہے وہ بہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں وہ ایکسپرنس بیز وہ موٹر ویز آپ کا رائیڈ بنتے ہیں آپ کو لیوی سٹینڈرڈ آزاد کشمیر کا جی ڈی پی یہ انشاءاللہ اس لیول پر جائے گا کہ جس لیول پر سنگاپور کی عبادی ٹوٹل چوپی اصلاح ہے سنگاپور ایک ٹیمانٹر پیدا نہیں کرتا ایک پیاز نہیں پیدا کرتا کوئی سنگل اگر کلچر کو پرویوز نہیں کرتا وہ پنجاب میں ہمیں میکنائیس فارنگر کے اوپل ٹکھنگر مواقع آئیں گے بار بار ہمیں موکے ملیں گے میں نے سمجھتا کہ آج ہمیں مہمان ہیں راجہ اکرم صاحب کا گھر راجہ کمر صاحب کا گھر ہماری فیملی کا آپ کو گھر ہے ہم اپنے گھر میں آئے گے آپ کے ساتھ بیٹھ گئے تھوڑی سی بات چیز کر لی جائے یہ انشاءاللہ بات چیز کا سلسلہ چلتا رہے گا شاہی بنور صاحب آپ سنید خالدگردی صاحب آپ بابورہ بی صاحب آپ مشک جونو صاحب آپ جتنے بھی میرے دوست بھائی پیچھے کھڑے ہیں آپ سب لوگ کا بہت شکریہ تو پھر انشاءاللہ بھی اسی مجھا کریں میرا فوروم اٹھون ہوتا ہے